السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورة القیامہ کی آیہ نمبر تیرہ میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ینبع الانسان یومئذم بما قدم وآخر کہ اس دن انسان کو اس کے تمام اگلے اور پچھلے کاموں کی خبر دی جائے گی تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگلے اور پچھلے کاموں سے کیا مراد ہے تو یاد رکھیں کہ انسان کو اس کے ان کاموں کی خبر دی جائے گی جو اس نے کیے اور ان کاموں کی خبر دی جائے گی جو اس نے نہیں کیے یعنی جو کام اس نے خود تو نہیں کیے مثلاً اس کے بارے میں یہ حکم دے دیا کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام کر دینا اتنا مال اتنا صدقہ کر دینا یا ایسے وہ کام جو اس نے ایجاد کیے سٹارٹ کیے اور اس کے بعد ہوتے رہے اس نے ان کی طرح ڈالی اور وہ کام جو اس نے کیے اپنے ہاتھوں سے اپنے سامنے اپنے ہاتھوں سے اچھے کام کیے وہ کام بھی اور وہ جو اس نے اپنے بات کیے اچھا آ اور اس میں وہ کام بھی شامل ہو جاتے ہیں جو برے کام ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں کیے یا وہ برے کام جو اس نے ایجاد کیے اس کی وجہ سے آغاز میں آئے ان تمام کاموں کا وبال بھی اسی کے سر پہ ہوگا حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اس کے پہلے عمل ہیں اور آخری عمل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مثال کے طور پہ سورة المجادلہ کی آیت مبارکہ دیکھو کہ اللہ ان کے کیوے ہوئے تمام عامال کی خبر دے گا جن کو اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور وہ بھول چکے ہیں کہ اللہ انہیں خبر دے گا ان تمام عامال کی جو انہوں نے کیے ہیں کہ اللہ نے انہیں شمار کر رکھا ہے لیکن وہ خود بھول چکے ہیں جنہوں نے کام کیے ہیں اسی طرح سورہ یاسین میں فرماتا ہے اور ہم ان کے وہ عامال لکھ رہے ہیں جن کو وہ آخرت کے لیے بھیج رہے ہیں انسان کو جو اس کے عامال کی خبر دی جائے گی تو زیادہ ظاہر یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اس پر اس کا حساب پیش کیا جائے گا یا میزان میں ترازو کے وقت اس کو اس کے عامال کی خبر دی جائے گی اچھا اب اس زمن میں کچھ احادیث مبارکہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کا تعلق قیامت کے دن بندے کے نیک عامال ملنے کے مطالق جو احادیث آتی ہیں آغاز کرتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آنے والی اس روایت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی موت کے بعد جو نیک عامال آ کر اس کو ملتے ہیں ان میں سے وہ علم ہے جس کی اس نے تعلیم دی اور اس کی اشاعت کی اور وہ نیک اولاد ہے جس کو اس نے ترک کیا یا چھوڑا یا وہ قرآن مجید کا نسخہ ہے جس کا اس نے وارث کیا یا وہ مسجد ہے جس کو اس نے بنایا یا اس نے کسی مسافر کے لیے جو گھر بنایا یا وہ نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا یا اس نے اپنی زندگی میں اپنی صحت کے ایام میں جو صدقہ دیا یہ وہ نیکیاں ہیں جو اس کی موت کے بعد اس کو آ کر ملیں گی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث 243 صحیح ابن خزیمہ میں بھی آتی ہے حدیث 2490 اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ تمام چیزیں علم کا حاصل کرنا اور اس کا پھیلانا اور نیک اولاد اسی طرح قرآن کریم کا وہ نسخہ کہ آپ نے آگے کسی کو دے دیا کہ بھئی تاکہ جب تک وہ آپ کا نسخہ پڑھا جاتا رہے یا مسجد کا بنا دینا یا کسی ایسے شخص کی مدد کر دینا جو مستحق ہو مدد کا مثال کے طور پر مسافر خانے کا بنا دینا کہ جب تک وہ ہوتا رہے اسی طرح نہروں کا جاری کرنا یا کوہوں کا خدوا دینا کہ جب تک ان سے پانی پیا جارہا ہے اللہ آپ کو ثواب دیتا رہے گا اچھا اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ نیک عامال ایسے ہیں سیون گوڈ ڈیڈز آر لائک دس کہ جن کا عجر بندے کی موت کے بعد اس کی قبر میں بھی جاری رہتا ہے جس شخص نے کسی علم کی تعلیم دی یا اس نے کوئی نہر جاری کی یا اس نے کوئی کواں کھدوایا یا اس نے کوئی درخت اگایا یا اس نے کوئی مسجد بنائی یا اس نے قرآن کے نسخے کا کسی کو وارث بنایا یا اس نے نیک اولاد چھوڑی جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لئے استغفار کرتی ہے اس روایت کو حیلیت الاولیاء کی جلد نمبر دو صفحہ 343 & 344 پر روایت کیا گیا ہے اور ان دونوں حدیثوں میں موت کے بعد ان نیک عامال کے ملنے کا ذکر ہے تو اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ موت کے وقت ان عامال کی خبر نہیں دی جائے گی بلکہ قیامت کے دن حساب پیش کرتے وقت یا میزان کے پاس ان نیک عامال کی خبر دی جائے گی اور اس سلسلے میں جو حدیث آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو تین عامال کے سوائے اس کے عامال منقطع ہو جاتے ہیں وہ تین عامال کیا ہیں صدقہ جاریہ وہ صدقہ وہ تمام عمل جس کے اندر عیسال بھی آ گیا اور تمام وہ معاملات کہ بس وہ چل رہے ہیں وہ یہاں نہیں ہے لیکن چل رہے ہیں یا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے علم پھیلایا اس نے وہ علم جب تک اس کے طریق سے پھیلتا رہے گا اور اسی طرح جو ہے فرمایا نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث سکسٹین تھئی ون سنن دعود میں بھی آتی ہے حدیث ٹو ایٹ ایٹ زیرو سنن نسائی میں بھی آتی ہے حدیث ٹری سکس فائی ون سنن ترمیزے میں بھی آتی ہے حدیث تیٹین سیونٹی سکس اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کسی نیک طریقے کو نکالا اس کو اپنی نیکی کا بھی عجر ملے گا اور اس کے بعد جو لوگ اس نیکی پر عمل کریں گے ان کی نیکیوں کا بھی عجر ملے گا اور ان کے بعد والوں کے عجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ نکالا اس نے اپنی برائی کا گناہ تو ہوگا ہی ہوگا اور اس کے بعد لوگ جو اس طریقے پر چلتے رہیں گے ان پہ بھی تو وبال ہوگا اور ان کے وبال جتنا وبال یہ خود بھی سمیٹے گا اور ان بعد والوں کے گناہوں میں سے کمی کوئی نہ ہوگی صحیح مسلم کی یہ روایت ہے قدیث 1017 سنن النسائی میں بھی آتی ہے حدیث 2554 سنن ترمیزی میں بھی آتی ہے حدیث 2675 اور مسندی امام احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے تو اب اس سے اندازہ ہوا کہ انسان کو اس کے تمام اگلے اور پچھلے کاموں کی خبر دی جائے گی اچھا اس کے دنیا سے جانے کے بعد جو کام چل رہے ہیں وہ تو چل رہے ہیں نا تو اسی لئے اس کو ان تمام کاموں کی کچھا خبر قیامت کے دن دی جائے گی اور وہ جو عمال منقطع ہو گئے ہیں وہ تو اس کے ساتھ قبر میں اس کو پتا چل جائے گا جیسا کہ اس کا قرآن کا پڑھنا مثال کے طور پر کہ قرآن کا اس کی حفاظت کے لیے نا اس کی نمازوں کا اس کی زکاة کا اور دیگر نیک عمال کا اس کے قبر میں اس کی حفاظت کے لیے آنا وہ سارے معاملات تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن بعض ایسے بھی نیکیاں ہوں گی جو اس کے بعد جاری اور ساری رہیں گی اور پھر وہ قیامت کے دن اسے آکے ملیں گی اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے رب تعالی راضی ہو اور اپنے پیچھے ایسے کام چھوڑ جائیں جو قیامت کے دن ہمیں پہاڑوں کی صورت میں نیک عمال کی صورت میں ملیں اور اللہ کی خاص ہم پہ رحمت اور اللہ کا خاص کرم ہو ہم پہ اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے جو پیارے دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دے اللہ سبحانہ وتعالی کا خاص کرم ہو ہم پر ہماری آل پر ہماری اولاد پر اور ہماری اولاد کو صالحین میں اللہ بنائے اور آگے ان کی اولاد کو صالحین میں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے نیک راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں بخش دے اللہ ہمیں معاف فرما دے اللہ سبحانہ وتعالی سب کا کارساز ہے اللہ ہی سے مانگو کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو عطا کرتی ہے اور اللہ سے مانگتے رہو اور ناومیدی نہ رکھو کہ جب تک سانس ہے تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ ہم صلی علی محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم